السلام علیکم کٹ سٹوری فن میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں تو آپ سبسکرائب کیجئے کٹ سٹوری فن کو لائک کیجئے میری ویڈیو کو دیکھتے رہی ہیں میرے ساتھ روزانہ مزیدار مزیدار سٹوریز آج کی سٹوری ایک جنگل میں ایک مرگی دانے کے لیے نکلی ہوئی تھی دانہ تلاش کرنے کے لیے کہ اچانک اس کا پاؤں کسی چیز میں فس گیا اور وہ انچی آواز سے چھنے اور چلانے لگی درد سے پاس ہی بکڑی نے مرگی کی چیہو پکار سنی آہ وہاں میں مر گئی یہ کیا ہو گیا میرے پاؤں کے ساتھ اب بکری ادھر ادھر دیکھ کر تلاش کرنے لگی کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے اس نے ادھر ادھر تلاش کرنا شروع کیا کون ہے کسی کو میری مدد کی ضرورت ہے کیا بات ہے کیوں اس طرح کی دردناک آوازیں آ رہی ہیں بکری نے ادھر ادھر آوازیں دی تو اسے مرگی کی آواز سنائی دی بکری بہن کیا تم قریب ہو یعنی مدد کرو میرا پاؤں شکاری کے لگے ہوئے پھندے میں پھس گیا ہے بہت تکلیف ہو رہی ہے بکری اس کے سر پر آ پہنچی اور آ کر دیکھنے لگی کہ مرگی کے ساتھ کیا ہوا ہے اس نے دیکھا کہ مرگی کا پاؤں بڑی طرح پھندے میں پھسا ہوا ہے بکری نے دیکھا اور مرگی کی مدد کرنے کی کوشش کی اس نے پھندے کو نکالنے کی کوشش کی اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئی لیکن اس کا پاؤں مرگی کا زخمی ہو چکا تھا جیسے ہی مرگی کا پاؤں بھندے سے نکلا تو اس کا پاؤں بڑی طرح زخمی تھا وہ چل بھی نہیں سکتی تھی اس نے بکری کا بہت زیادہ شکریہ دا کیا لیکن چلے اور کھڑے نہ ہونے کی وجہ سے بکری بھی پریشان ہو گئی اور مرگی بھی پریشان ہو گئی بکری نے سوچا اگر اس طرح میں نے اس کو یہاں چھوڑ دیا تو کوئی جانور اسے چکار کر لے گا اس لیے اس نے مرگی سے کہا مرگی بہن تمہارا گھر کہا ہے میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتی ہوں اس نے مرگی کو خود پر بٹھایا اور اس کو اس کے گھر چھوڑ کر آئی تا کر مسئیبت میں کوئی اسے کھانا لے بکری کی اچھی سوچ کر دیکھتے ہوئے مرگی بہت خوش ہوئی اور اس نے بکری کا بہت شکریہ دا کیا تم نے بہن میرا اتنا حیال کیا مجھے میرے گھر تک چھوڑنے آئی میں تمہاری نیکی کو ہمیشہ یاد رکھوں گی دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں تمہاری اچھائی مجھے بہت پسند آئی تم بہت اچھے دل کی ہو بکری نے کہا نہیں نہیں ایسا کوئی بات نہیں یہ جنگل ہمارا گھر ہے ہم سب کو یہاں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے کبھی ہو سکتا ہے مجھے بھی تمہاری مدد کی ضرورت آئے مرگی نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں بہن اگر کبھی تمہیں میری ضرورت پڑے تو میں ضرور تمہاری مدد کروں گی اور جنگل میں کسی کو بھی اگر صورت پڑے تو اس کی مدد کروں گی تو دیکھا بچو آپ نے بکری کی اچھائی اور نیک سوچ کی وجہ سے مرگی کو بھی اچھی سوچ کا موقع ملا تو سبسکرائب کیجئے کٹسٹوری فان کو اللہ حافظ